تیسرا پرابلم کیا ہے؟ کل کیا ہوگا؟ کل کی فکر جو ہے جاب لگایا اگر جاب گیا تو اتنا پیسہ کبھی ختم ہوا تو بیٹی ہے اس کا کیا ہوگا؟ نکاح کیسا ہوگا اس کا؟ بیمارے علاج نہیں ہوا تو کیا؟ تو اس طرح کا جو کل کی جو فکر ہے یہ بھی آدمی کے آج کو تکلیف بناتی ہے دیکھئے کل پرابلم آیا تو تو اس پرابلم کی وجہ سے آج پرابلم آ گیا نا؟ یعنی آپ نے کل کا پرابلم کیا کر دیا بلو ٹوٹس سے؟ وای فائے لگا آپ کا وہاں کا پرابلم آیا نہیں کل کل آیا نہیں ابھی کل ایسا کبھی ہوا تو اگر آدمی کل ایسا ہوا تو کی وجہ سے کیا کر رہا ہے؟ آج فکر کر رہا ہے تو پریزنٹ میں جو پاسیبل پرابلم ہے اس کی وجہ سے کنفرن پرابلم آج پیدا کر رہا ہے سوچیے اس کا وہ پاسیبل ہے نہیں ہی ہو سکتا ہے لیکن اس کی وجہ سے جو فکر کر رہا ہے جو ٹینشن لے رہا ہے اپنی خوشی خراب کر رہا ہے وہ آدمی تو کل کی فکر کی وجہ سے آدمی آج کو بھی خراب کر لیتا ہے تو یہ جو ہے کل کی فکر بھی آدمی کے لیے ایک مصیبت بنتی ہے اس کیلئے سولوشن کیا ہے؟ اس کیلئے سولوشن یہ کہ آدمی آج کے بارے میں پہلے سوچے اور آج جو اس کے پاس جو بھی مینز ہیں آج جو بھی اس کے سپاس کرنے کا ٹائم چانس موقع جو بھی ہے آج کا کام آج کرے کل آئے کا کل کا دیکھیں گے کل پہ ٹالے بھی نہیں آج کا کام کل پہ نہیں ٹالے ورنہ آدمی سوچے کہ چلے ایک بات معلوم پڑی اسلامی سولے کہ آچھا تو آفیس کا جتنا بھی کام ہے کل کر دام ہے ایسا نہیں ہے جو پرابلم ابھی آیا نہیں اس کو آپ آج فکر مت کیجئے کل کا کل دیکھیں گے وہ دور کہیں آندھیرے میں ہیں اب ہوگا نہیں ہوگا معلوم نہیں اس کی آج کیوں فکر کروں گے آج میرا کرنے کا کام یہ ہے میں یہ چھوڑ کے وہ فکر کرتے بیٹھوں غلط ہے آج میرے پاس موقع ہے اگر آج میں نے جو کرنا چاہیئے تھا کر لیا کل بھی صحیح ہو جائے گا میں نے آج کیا کرنا چاہیے آج کا موقع کل کی فکر کی وجہ سے ضائع نہیں کرنا چاہیے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اِذَا اَمْسَئِتَ فَلَا تَنْتَذِرِ السَّبَارِ جب شام ہو جائے صبح کا انتظار مت کر وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَذِرِ الْمَسَا جب صبح ہو جائے شام کا انتظار مت کر شام کو دیکھیں گے کیا تال مت ابھی تیرے پاس موقع ہے شام ہے تو شام میں موقع ہے صبح ہے تو صبح میں موقع ہے وَخُدْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَغْدِكَ اپنی صحت میں اپنی بیماری کے لیے ابھی تیاری کر لے ابھی کام کر لے کل معلوم نہیں بیمار ہو جائے گا آج کی صحت میں جو کرنا ہے کر لے وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَغْدِكَ اور آج اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر لے یعنی تو کل کیلئے رکا ہوا ہے کل کی فکر کر رہا ہے وہ مت کر آج تیرے پاس جو ہے جو تیرے پاس موقع ہے آج زندہ ہے کل مر جائے گا آج صحت مند ہے کل بیمار ہو جائے گا تو آج صحت مندی میں جو کرنا ہے کر لے آج زندگی میں جو کرنا ہے کر لے آج تیرا ہے کل تیرا نہیں ہے کل تجھ کو ملے گا نہیں ملے گا کمپلسری نہیں ہے اور وہ جو پرابلم ہے دور کھڑا ہوا ہو سکتا ہے پانچ سال بعد کیسا ہوگا اور معلوم پڑھا کر نہیں ہزارت چلے گئے آخرت میں اتنے کمپنی میں لوگوں کو جو ہے بہت سارے لوگوں کو فائر کر رہے ہیں کٹ کر رہے ہیں اور میرا نمبر نکلا تو اب اس کو معلوم نہیں اس کا نمبر دوسری لسٹ میں کمپنی کی لسٹ میں تو اس کا نام نہیں ہوتا ہے فارشتے کی لسٹ میں اس کا نام ہوتا ہے تو کون جیے گا ہوتا ہے بہت سالوں کو گلوبل وامنگ ہو رہا یہ ہو رہا اپنی جگہ ہے اس کے لئے آج کوش جو کرنا ہے کرنا چاہیے لیکن آدمی سوچ رہا ہے کہ کبھی ایسا ہوا کبھی سورج جیسا ہو گیا زمین ایسی ہوگا کل جب ہوگا ہوگا نہیں بھی ہو سکتا ہے فلاں جو ہے میٹریل رائٹس جو بھی ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں اور کبھی ٹکر آئے تو کیا ہوں گا کیوں پریشان ہے بہت سی پرابلم زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کی فکر ہم کرتے ہیں اور وہ آتے ہی نہیں خامکہ ٹائم میں اس کے لئے ہیں بہت سی پرابلم ایسے ہوتے ہیں آدمی سوچتا ہے کہ ایسا ہوا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا ایسا ہوا تو بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا لیکن اچانک ایسا کچھ ہوتا ہے کہ وہ پرابلم ہی آتا نہیں ہے تو جو چیز بہت دور کھڑی ہے خامخواہ اس کے لئے پریشان ہونا یہ جہالت ہے جو سامنے پوسیبلٹیز جو سامنے مواقع جو اپرچونٹیز سامنے ہیں ان کو بیس طریقے سے کر لینا کل کے لئے پلاننگ کرنا لیکن کل کے لئے پریشان نہیں ہونا آپ سوچیں گے کہ کل کا سوچنے کا نہیں آپ سوچتے نہیں کہ کل کونسا پروگرام ہے اور کل کیا ہے اس کی پروگرام کی تیارے آپ نے پہلے سے کی آج آگے کی ہے پہلے سے کی ہے پلاننگ الگ ہے اور فرسٹریشن اور فکر اور انگزائیٹی اور ٹینشن لینا یہ کلک چیز ہے آپ فیوچر کے لئے پلاننگ کیجئے کہ یہ ایسا ایسا ہے ہاں ٹھیک آپ اچھی طرح سے اس کو پلاننگ کیجئے کہ منج کریں لیکن خامخواہ ایسا ہوا تو کیا ہوگا کل ایسا ہوگا تو پرسو ایسا ہوا تو آپ فکر مت کیجئے اس کے لئے ایک غیر معلوم چیز سے خوف اپنے دل میں پیدا کرنا آپ کی آج کی خوشوں کو بھی خراب کر دیتا ہے تو آج میں جینا اور آج کے لئے جو پوسیبلٹیز ہیں ان کو کرنا یہ بھی ایک سکون کا طریقہ ہے اسی طرح سے اللہ پر بھروسہ رکھنا کچھ اللہ کے حوالے بھی کرنا چاہیے ہم سب اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کہ میں یہ کیا تو ایسا ہوگا کچھ اللہ کا بھی دخل زندگی میں ہوتا ہے بہت بڑا دخل ہوتا ہے اللہ کے حوالے کرنا اللہ پر بھروسہ کرنا میں نے اتنا کیا کسان کیا کرتا ہے بیج زمین میں حل چلایا اس میں بیج ڈالا پانی ڈالا کھاٹ ڈالا اس کے اطراف میں مڈیر وغیرہ بنا لیا بیٹھتا گپا مارتے دیکھتا ہے اب بارش ہوگی تو اب ہو گئے گا یہ میرا کام تھا اب بارش میرا کام ہے نہیں ہے تو اپنا میں نے کیا اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا باقی کو کس کے حوالے کرنا چاہیے اللہ کے حوالے کرنا چاہیے تو ایک آدمی اپنے نتائج کو اللہ کے حوالے کرے خامخواہ ریزلٹس کے بارے میں پریشان ہونے سے ریزلٹ چینج ہوتا ایک بچہ جا کے پیپر دیا اب بہت فکر کر رہا پاس ہوتا کے نہیں ہوتا ہوتا کے نہیں ہوتا انٹریو دے کے آیا سیلیکٹ ہوتا کے نہیں ہوتا فکر کر رہا اس کے بہت فکر کرنے سے جاب ملے گا یعنی جتنی جو فکر کرتا اس کو اتنے جلدی جاب ملتا اس کے فکر کرنے سے جاب ملنا نہیں ملنا پاس ہونا فیل ہونا کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر خامخواہ کیوں فکر آدمی کرے اس کے لئے اللہ کے حوالے کر دینے سے آدمی آزاد ہو جاتا ہے اللہ چاہے گا ملے گا اللہ نہیں چاہے گا نہیں ملے گا اللہ پر ہمارا بھروس ہے اللہ دے ہم کو اس سے زیادہ آدمی پریشان اپنے آپ کو نہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُلِهِ لَرُزِبْتُمْ كَمَا يُرْزَقُوا الطَّيْرِ تَغْدُوْ خِمَاسًا وَتَرُخْبِطَانًا آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا کہ واقعی کرنا چاہیے تو تم کو وہ پرندوں کی طرح رزق دے گا ویسے رزق دے گا ویسے تم کو مینس دے گا ویسے تم کو سسٹیننس دے گا جیسا کہ پرندوں کو دیتا ہے کیسا دیتا ہے آپ نے فرمایا تَغْدُ خِمَاسًا وہ خالی پیٹ صبح صویرے نکلتے ہیں اور وہ تاروخ بیتانہ شام کو لوٹتے ہیں تو بھر پیٹ لوٹتے ہیں پرندے کیا کرتے ہیں ان کا سٹاک مارکٹ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے گھر سنبھال کے رکھتے ہیں نہیں وہ گھونسلے میں کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس وہ صبح نکلتے ہیں جا کے دھونتے ہیں ملتا نہ ان کو وہاں پس آتے ہیں اپنی بچوں کو بھی کھلاتے ہو دنیا میں ہے کوشش کرنے سے ملتا ہے خامخواہ رات بھر ٹینشن میٹنگ چلتی پرندوں کی کیسا ہوں گا اپنا آفیس کا گوسلا ڈاٹ کام میں کیسا اس کو مسئلے کو حل کرنا ہے کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں روزانہ خالی ہو کچھ نہیں ان کے پاس ان کو کیسا ملتا ہے ویل مسئلی کیا کرتے ہیں اس کو جیو رہتی کچھ تو سامال کے رکھنا ہے بھائی نہیں ملا کبھی تو کیا کریں گے ہوتا ہے ایسا کچھ اتنی بڑی ویل مچھلی ہے اللہ تعالی اس کو بھی کھلاتا ہے ہم کو نہیں کھلاتا ہے اتنا سا پیٹ ایک تائم کھایا بہت لیتا اور کھاتا کم آدمی کیسا ہے اس کا دل بڑا ہے اس کے پیٹ سے ایک آدمی کا جی جاتا ہے بہت 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 نہیں کھا سکتا ایسا ہو جاتا آدمی کو آپ سوچئے کپیسٹی نہیں ہے اتنے بڑے بڑے جاندار اللہ ان کو پال رہا ہے ہم کو نہیں پال سکتا اللہ تعالی اللہ آپ نے بھروسہ رکھنا چیئے ہم انہیں اپنے وسائل کو اللہ نہ بنانے ہم کہ یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے کئی ڈاکٹر ایسے تھے بولے تم جانے والے ہیں جائے باعت میں اس کو واپس مننے گئے نہیں گیا ہمیں تو دیکھے تو عوض گئے ہوا ہے آئیسا بھی ہوا ہے ڈاکٹرز بولتے ہیں ان کا بھروسہ نہیں ہے اللہ بچا میرے کو روتا دوتا صاحب کرتا اللہ بچا لیتا اس کو کتنے پیشنٹس ہیں آپ کی فیملیز میں مینیں گے ایسے ڈاکٹر بولتا ہے جاتے لیکن یہ تو گئے نہیں ڈاکٹر ہی گیا تو کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ پر بھروسہ رکھیں یہاں پر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا تم کو ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے اس میں کتنی بڑی بات بیان کی گئی آپ غور کیجئے یہ نبی کی بات ہے یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے آپ نے بتایا پرندوں کو اللہ رزق جیسا دیتا ہے وہ ایسا تم کو دے گا پرندوں کو اللہ تعالیٰ گھونسنے میں نہیں ڈالتا ہے پرندے کیا کرتے ہیں نکلتے ہیں لیکن نکلتے ہیں تو لے کے لوٹتے ہیں یعنی یہاں یہ بھی نہیں بتا گا اچھا اللہ دینے والا اب میں بیٹھتا گھر پہ سامادھی لے کے بیٹھتا ہوں جو آنا ہوگا آئے گا ایسا نہیں پرندوں کو ایسا نہیں ملتا ہے کہ اللہ گھونسنے میں ان کے ڈالے وہاں سپلائے نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پرندے نکلتے ہیں اپنے گھونسنے سے اور تلاش کرتے ہیں تو ملتا ہے ان کو خالی نہیں لڑتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو اپنی کوشش کرنا چاہیے لیکن اپنی کوشش ہی کو خدا نہیں بنا لینا چاہیے پرابلم کیا ہوتا ہے آدمی جو کچھ میں نے کیا بس اس سے ہوگا تو اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہو تو آدمی سمجھتا نہیں ملے گا ایسا نہیں ہوتا ہے کتنے بچے سمجھتے ہیں فیل ہو جائیں گے پاس ہو جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے اور کتنے سمجھتے پاس ہوں گے فیل ہو جاتے ہیں تو ایک آدمی کو اللہ آپ کے بھروسہ رکھنا چاہیے کل کے لیے